بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا گےٹڈ اور انگیٹڈ گےٹڈ کے رسک کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ریکمینڈ ٹول جو پروڈک ریسرچ کیلئے ہوتے ہیں وہ جو آپ کو سکرین میں دکھائی دے رہے ہیں ہر کسی کے پاس جو ایمازون میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس یہ ٹولز لازم ہونی چاہیے اگر آپ کیپا کو سیکھ لیں تو تو ابھی ہول سیل میں آپ کو اور کسی ٹولز کی ضرورت بھی نہیں پڑی ایکسٹینشن ایکسٹینشن جو ہیں وہ پروڈکٹس ریسارچ کے لیے وہ کھیپا ہے ایمزیٹ سکاؤٹ ہے اور جتنا بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ سارے لازم ہونے چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں گے کیٹیگریز اون ایمازون دو دو طرح کی کیٹیگریز ہوتے ہیں ایک گیٹیڈ کیٹیگریز اور دوسرا انگیٹیڈ کیٹیگریز گیٹیڈ کیٹیگریز میں ہمیں اپروول چاہیے ہوتی ہے ایمازون سے سیل کرنے کے لیے مطلب اگر ہم کوئی پروڈکٹ سیل کرنا چاہیں گے تو ایمازون ہم سے اپروول مانگے گا جو کہ ڈیفرنٹ چیز ہو سکتی ہے وہ ہم سے انوائس مانگ سکتا ہے کہ آپ نے کہاں سے چیز پرچیز کی ہے اگر وہ اترائز ڈسٹیبیوٹر ہے تو انوائس چلے گی وہ پیکچر بھی مانگ سکتا ہے اس کے بعد برینڈ اترائزیشن لیٹر ہوتا ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے آپ سے انگیٹڈ کیٹیگریز جو ہے اس میں ہمیں اپروول نہیں چاہیے ہوتی لیکن یہاں بھی ہم سیل سائٹ پر رہنے کے لیے پروپر طریقے سے اگر کریں گے تو اس میں بھی اترائز برینڈ ہوتا ہے اترائز ڈسٹیبیوٹر ہوتا ہے ان لوگوں سے سامان اٹھاتے ہیں ہم کسی ریٹیلر سے پھر بھی سامان نہیں اٹھاتے ہیں بے شک ایمازون ہمیں الاؤ کر رہا ہو کیونکہ بعد میں اگر کسی نے کمپلین کی کسی برینڈ نے یا کسی ڈسٹیبیوٹر نے تو ایمازون ہم سے انوائس مانگے گا اور بعد میں جب ہم انوائس نہیں دیں پائیں گے تو وہ ہمارا جو پرینڈ ہے یا ڈسٹیبیوٹر تو وہ ایمازون جو ہے وہ ہمارا جو ایکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ کر سکتا ہے ابھی آپ کے سامنے جو ہے get it categories اور unget it categories جو جو categories ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں unget it categories اور get it categories get it categories پھر ان میں سے ایمازون ہم سے approval مانگے گا باقی unget it ہیں باقی unget it ہیں اس میں اتنا وہ نہیں مانگتے دوسرا ٹاپک ہے requirements of get it categories get it categories کو ہم get کرنے کے لئے ان تین چیزوں کی ضرورت پڑی گی brand distributor authorization letter یہ بھی ہو سکتا ہے کہ unget it میں بھی brand ہوں گے مثلا home and kitchen ہے اس میں کوئی brand ہے اس نے ایمازون میں description لگائی ہوئی ہے کہ میرا authorization کے بغیر کوئی ایمازون پر sale نہ کریں تو وہاں جب sale کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے brand authorization letter مانگ رہا ہوگا دوسرا جو ہے اس میں invoice ہے جب آپ brand distributor سے کسی کسی سے کوئی چیز purchase کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس invoice ہوتی ہے جو paid invoice ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے یہاں پہ تیسری جو چیز ہے وہ picture ہوگی جو item آپ خرید رہے ہیں اس کی picture ہونی چاہیے اور جو item میں جو item ہیں ان کی تصویر میں required ہوتی ہے claim تصویر ہوں ایمازون نے سارا لکھا ہوتا ہے کہ ان پہ UPC code وغیرہ barcode لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہوں گے تب ہی وہ ایمازون accept کریں گے get it اور unget it categories جو get it categories ہیں جتنی بھی نئے سیلر ہیں وہ get it categories میں جانے سے avoid کرتے ہیں کہ پتہ نہیں انوائس آئیں گے یا نہیں ایمازون accept کریں گے یا نہیں اس لیے get it categories میں competition کم ہوتی ہے compare to unget it categories اس کو پہلے unget it کرانا پڑے گا تب sale کر سکتے ہیں unget it categories میں competition زیادہ high ہوگا لیکن بے شک ایمازون پہ آپ کا نیا ایکاونٹ ہو اور آپ نے product sale کرنے ہیں تو ایسے کوئی requirement نہیں ہوتی اور آپ فوراں sale کرنا start کر دیتے ہیں اگر کوئی ڈسٹیبیوٹر ہے اس نے ہم سے ہم نے 10 product خرید لیں اس کی انوائس اور جو چیزیں ایمازون پہ required ہوتی ہیں وہ بھی حاصل کر لیں تو ہم نے اس کے ایک بار unget کروا لی تو ہم purchase کرنے کے بعد ہی انوائس ملے گی یہی legal طریقہ ہے 10 سے 15 products خریدیں وہاں کسی warehouse میں رکھوا لیں ہفتے کے لیے پڑے رہیں گے تو اتنے میں آپ کو انوائس بھی آ جائے گی pictures منگوالیں گے ان products کی اور وہ آپ apply کریں گے تو آپ کی categories پھر unget ہوگی تو پھر آپ وہ سامان بھیج دیں گے ایمازون کے warehouse میں پھر اس کے بعد unget ہوگی مطلب آپ اس category میں اور بھی products دیکھ سکتے ہیں اگر وہ brand distributor authorized نہیں ہوگا تو آپ کی یہ انوائس کو ایمازون پھر jet کرے گا یا picture جو ہے وہ clear نہیں ہوگی وغیرہ تو امید ہے جو میں نے آپ کو ungetted اور getted کے بارے میں اور tools کے بارے میں بات کی وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے آپ please ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں thank you so much اللہ حافظ